اچھا آج ہم نفی کے بارے میں پڑھیں گے لیکن پہلے ایک دو مثالیں ذرا جمع کی اور کر لیں بھئی جو طلبہ کمزور ہیں تاکہ انہیں اچھی طرح طریقہ آ جائے دیکھئے مثلا ہم نے دو عادت جمع کرنے ہیں ایک عادت ہے ہمارے پاس پینتیس ہزار چار سو چھپن بھئی اچھا پینتیس ہزار چار سو چھپن ہمارے پاس ایک عادت ہے اور درمیان میں یہ علامت تھی اس سے پتا چلا کیا کرنا ہے جمع کرنا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا عادت تھا مثلا سینٹالیس ہزار آٹھ سو آٹھ سٹھ سینٹالیس ہزار ایک عادت ہے پینتیس ہزار چار سو چھپن دوسرا ہے سینٹالیس ہزار آٹھ سو آٹھ سٹھ تو جمع کرنا ہے میں نے بتلایا تھا جس کو بھی اوپر لکھنے دوسرے عادت کو نیچے لکھ لیں اس سے کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن بہرحال جو بڑا ہو اس کو اوپر لکھ لیں تو زیادہ زیادہ آسانی ہو جاتی ہے دیکھئے ہم دونوں اب یہ دونوں ایک سینٹالیس ہزار ہے ایک پینتیس ہزار ہے دونوں دہ ہزار تک جا رہے ہیں بھئی کسی ایک کو اوپر لکھنے دوسرے کو نیچے لکھ لیں بھئی پہلے ہم مثلا لکھ لیتے ہیں یہ پینتیس ہزار چار سو چھپن سمجھ میں آیا تو یہاں دہ ہزار ہونے میں دونوں برابر ہیں میری مراد زیادہ ہونے سے کیا تھی جس میں عادت زیادہ ہو ایک ہزار تک ہے تو دوسرا لاکھ تک جا رہا ہے تو یہاں پر دونوں برابر ہیں تو پینتیس ہزار چار سو چھپن لکھا اور اس میں جمع کیا کرنا ہے سینتالیس ہزار آٹھ سو عرصت کو جمع کرنا ہے تو اب دوسرے عادت کو اس پہلے عادت کے نیچے لکھنا ہے لیکن یہ خیار رکھنا ہے کہ پہلے عادت کی اکائی کے نیچے دوسرے عادت کی اکائی آئے اور اسی طرح دہائی جو ہے ایک عادت کی وہ دوسرے عادت کی دہائی کے نیچے آئے اور جو سینکڑا ہے وہ دوسرے عادت کے سینکڑے کے نیچے آئے ہر ایک اپنی جگہ پر آئے پھر ہی جامعہ صحیح ہوگی ورنہ جواب غلط ہو جائے گا تو اس پہلے عادت کی اکائی ہے چھے بھئی دائیں طرف جو آیا وہ چھے تو دوسرے عادت کی اکائی کیا ہے سنتالیس آزار آٹھ سو آٹھ سٹھ میں آٹھ ہے تو چھے کے نیچے لکھ لیں گے آٹھ اور اس عادت کی اکائی ہے پہلے عادت کی دہائی ہے پانچ دوسرے عادت کی دہائی کیا ہے چھے وہ اس کے نیچے لکھ لیں گے اسی طرح سینکڑے کے نیچے پہلے عادت کا سینکڑا ہے چار دوسرے عادت کا سینکڑا آٹھ ہے تو چار کے نیچے آٹھ لکھ لیں گے اور اسی طرح پانچ کے نیچے سات اور تین کے نیچے چار لکھ لیں گے نیچے لکیر لگائی اور سات جمع کی حلامت بنا دی پتا چلے کہ آپ جمع کر رہے ہیں آپ دائیں طرف سے ایک ایک ہنسے کو جمع کرتے جائیں گے لیکن اس طریقے سے کہ اگر جمع کرنے پر دس یا دس سے اوپر جواب آئے تو صرف اکائی نیچے لکھیں گے اور دہائی کو اگلے عادت کے اوپر منتقل کر دیں گے تو یہاں اکائی کو سب سے پہلے جمع کریں گے چھے اور اس کے نیچے ہے آٹھ چھے اور آٹھ کو جمع کیا تو چودہ آیا اس میں سے چار ہے اکائی اور ایک ہے دہائی تو اکائی کو یہاں لکھ لیں گے نیچے اور دہائی کو اگلے جو دہائیاں ہیں ان کے اوپر منتقل کر دیں گے تو وہ پانچ کی اوپر ایک چھوٹا سا لکھ لیں گے تاکہ یاد رہے بھولے نہ اب پانچ اور چھے کتنے ہو گئے گیارہ ہوئے اور وہ ایک جو آیا تھا ادھر سے اس کو بھی جمع کیا بارہ ہو گئے بارہ میں سے پھر صرف اکائی جو ہے دو اس کو لکھیں گے اور دہائی کو پھر اگلے سینکڑے کی طرف منتقل کر دیں گے اس کے اوپر لکھ دیں گے چھوٹا سا ایک لکھ دیا جو آیا اب سینکہ پہلے عادت کا ہے چار دوسرے کا ہے آج آج اور چار بارہ ہو گئے جمع کیا تو اور وہ جو ایک آیا تھا اسے بھی جمع کیا کل کتنے ہو گئے تیرہ ہو گئے تیرہ میں سے صرف تین یہاں لکھا اور ایک کو پھر اگلے عادت کے اوپر منتقل کر دیا بائیں طرف والے عادت پر اور پھر وہ پانچ ہے اس کے نیچے ساتھ پانچ اور ساتھ بارہ ہو گئے اور ایک جو حاصل تھا پھر تیرہ ہو گئے تین یہاں لکھا ایک پھر اوپر منتقل کیا تین کے اوپر چھوٹا سا ایک لکھ لیں تو تین اور چار کتنے ہو گئے سات اور ایک آٹھ بھئی تو یہ جواب آ گیا بھئی آٹھ تین تین دو چار یعنی تیراسی ہزار تین سو چوبیس آ گیا بھئی یہ جواب ہے بھئی طریقہ آ گیا بھئی جمع کا تو بس یہ طریقہ یاد رکھیں دائیں طرف سے جمع کرنا شروع کریں اکائی کو پھر دہائی کو پھر سینکڑے کو پھر ہزار کو پھر دہ ہزار کو اور ایک چاہے دو عادت ہوں تینوں چار ہوں پانچ جتنے بھی عادت ہیں ان کو اس ترتیب سے لکھنا ہے کہ اکائیوں کے نیچے اکائیاں آئیں دہائیوں کے نیچے دہائیاں آئیں سینکڑے کے نیچے یعنی ایک عادت کی اکائی کے نیچے دوسرے عادت کی بھی اکائی ہی ہونی چاہیے دہائی نہیں تیسرے عادت کی بھی ان کے نیچے اکائی ہی آنی چاہیے دہائی نہیں اور پھر پہلے عادت کی جو دہائی ہے اسی کے نیچے دوسرے عادت کی اور تیسرے اور چوتھے عادت کی بھی دہائی آنی چاہیے پہلے عادت کا جو سینکڑا ہے اسی کے نیچے دوسرے تیسرے اور چوتھے عادت کا بھی سینکہ آنا چاہیے اس طرح ترطیق سے اور پھر جو جمع کریں تو جب جمع میں دو عادت یا دو عادت آ جائیں یا تین عادت آ جائیں جتنے بھی ہیں تو پھر اس میں سے کیا کریں گے ایک عادت جو اکائی والا ہے اس کو نیچے لکھ لیا کریں گے اور دوسرے عادت کو اگلے عادت کی طرف کوپر منتقل کرتے چلے جائیں گے بھئی اکائیوں کے سے جو نیچے دو عادت آئے اس میں سے اکائی لکھ لیں گے اور دہائی کو دہائیوں کے اوپر رکھ دیں گے پھر دہائیوں سے جو جمع حاصل ہوا اس میں سے پہلے عادت کو دہائی کے نیچے لکھ لیں گے اور اگلے عادت کو کس کی طرف منتقل کر دیں گے سینکڑے کے اوپر اور پھر اسی طرح سلسلہ چلے گا بھئی تو یہ جواب آیا 83,324 آ گیا بھئی اچھی طرح سب کو جمع کا طریقہ آ گیا سب کو یا کوئی ایسے ہیں جن کو ابھی بھی نہیں پوری طرح سمجھ میں آیا بھئی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے فوراں اسی وقت پوچھ لیں کیونکہ یہی ابھی موقع ہے کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی یہ کس طرح ہوگا تو ابھی اچھی طرح سمجھ لیں آگے پھر تصحیح کے مسائل آ رہے ہیں وہاں آپ کو پورا حساب یہ آنا چاہیے بھئی اب منفی کے بارے میں کرتے ہیں نفی ایک عادت سے دوسرے عادت کو نکالیں گے کیسے نفی کیسے کریں گے اس میں سب سے پہلے نفی کی علامت یاد رکھئے بھئی نفی کی علامت یہ ایک سیدھی چھوٹی سی لکی دائیں سے بائیں یہ نفی کی علامت ہے جمع کی تو تھی ایک دائیں سے بائیں اور ایک اوپر سے نیچے جو دوسرے کو قطع کر رہی ہیں یہ نفی کے علامت ہے یہ جہاں آ جائے آپ سمجھ جائیں ایک عادت کو دوسرے عادت سے نکالنا ہے مثلاً اب ہم نے نفی کرنا ہے اسی عادت نیچے والا عادت بڑا تھا یہ جو ابھی ہم نے جمع کیے یہ نیچے والا عادت بڑا تھا اس سے ہم یہ اوپر والا عادت جو پینتیس ہزار چار سو چھپن بڑا عادت کونس ہے سینٹالیس ہزار آٹھ سو اٹھ سٹ اتنے سے کتنا نکال لیں سینٹ بلکہ دوسری مثال بھئی چھوٹے مثال سے شروع کرتے ہیں بھئی دیکھئے مثلاً ہمارے پاس ایک عادت ہے پانچ سو چھہتر بھئی پانچ سات چھے نفی کے اندر یاد رکھئے بڑے عادت کو اوپر لکھیں گے جمع میں اوپر لکھیں نیچے لکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن نفی میں ہمیشہ بڑے عادت کو اوپر لکھنا ہے اور چھوٹے عادت کو نیچے لکھنا ہے اور سرتیب اسی طرح یعنی ایک عادت کی اکائی دوسرے عادت کی اکائی کے نیچے آئے ایک عادت کی دہائی دوسرے عادت کی دہائی کے نیچے آئے بھئی اب مطلب پانچ سو چھہتر میں سے ہم نے نکالنا ہے پینٹیس بھئی پینٹیس تو پانچ سات چھے تو اس کی اکائی کیا ہے پانچ سو چھہتر کے چھے اکائی ہے اور پینٹیس نکالنا ہے تین پانچ تو پینٹیس کی اکائی کیا ہے پانچ تو اس اکائی کے نیچے اکائی لکھ دیں گے بھئی چھے کے نیچے پانچ آ گیا اور دہائی کے نیچے دہائی لکھیں گے یرحمت اللہ دہائی کے نیچے دہائی لکھیں گے جی اب یہ لکھئی نشان پاس علامت نفی کی لگا دی تاکہ پتہ چلے آپ نفی کر رہے ہیں چھے میں سے اب پانچ نکالیں کتنے رہے گا باقی ایک نیچے ایک لکھ لیں گے اگلے آگے چلیں گے پانچ میں سے تین نکالیں کتنے رہ گئے چار رہ گئے اور پانچ کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اس کو اسی طرح لکھ لیں گے یرحمت اللہ تو دیکھئے یہ پانچ سو اکتالیس جواب آیا بھئی پانچ سو چھے تر میں سے آپ نے کتنے نکالے تین تیس نکالے تو پانچ سو اکتالیس جواب آیا بھئی تو دیکھئے ایکائی میں سے ایکائی نکالیں دہائی میں سے دہائی اب ذرا بڑا عادت کر لیں تھوڑا سا چار ہزار پانچ سو پین تیس اب اس میں سے مطلع ہم نے نکالنا ہے دو ہزار تین سو دو ہزار تین سو ایک بھئی دو ہزار تین سو ایک دیکھئے پہلا عادت کیا ہے چار ہزار پانچ سو سنتیس اس سے کتنا نکالنا ہے دو ہزار تین سو ایک دو تین سفر ایک بھئی تو اسی طریقے سے ایک عادت کی ایک عادت کی دوسرے عادت کی ایک عادت کی ایک عادت کی دہائی کے نیچے دوسرے عادت کی دہائی لکھیں تین کی تیسرے عادت کی سینکڑے کے نیچے دوسرے عادت کا سینکڑا لکھیں اور ایک عادت کے ہزار کے نیچے دوسرے عادت کا ہزار لکھیں اور دیکھئے بڑے عادت کو اوپر ہی لکھنا ہے نیچے نہیں لکھنا چار ہزار پانچ سو پینٹیس کو اوپر ہم نے لکھ لیا اور دو ہزار تین سو ایک کو اس کے نیچے لکھ لیا نیز ایک اور بات یاد رکھنا جمع میں تو آپ کرتے تھے تین چار پانچ عدد ہوتے تھے سب کوئی کٹھا ایک دوسرے کے اوپر لکھا اوپر نیچے لکھا اور پھر ان کو جمع کرتے چلے گئے اکائیوں کو اکائیوں میں جمع کر رہے ہیں دہائیوں کو لیکن نفی میں ایک عدد سے ایک وقت میں ایک ہی کو نکالنا ہے چار آپ اکٹھے لکھ لیں بھئی وہ عدد حل نہیں کر سکتے آپ بھئی بات سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا صرف ایک وقت میں دو عدد لکھیں ایک اس سے نکالنا ہے اور ایک وہ عدد جس کو نکالنا ہے وہ دو بھئی تو یہاں چار ہزار پانچ سو پینٹیس میں سے دو ہزار تین سو ایک کو نکالنا ہے اکائی کے نیچے اکائی لکھ لی دہائی کے نیچے دہائی اب بھئی اکائی کیا ہے پہلے عدد کی پانچ دوسرے عدد کی اکائی کیا ہے ایک پانچ میں سے ایک نکالا چار آگئے بھئی چار اب تین میں سے صفر نکالا تو اسی طرح تین ہی آ جائے گا بھئی آگے سینکڑے میں چلے جائیں پانچ میں سے تین نکالے دو آگئے آگے چار میں سے دو نکالے دو آگئے یہ جواب آگیا بھئی دو ہزار دو سو چونتیس یہ جواب آیا بھئی طریقہ سمجھ میں آگیا بھئی اب تیسری مثال کر لیتے ہیں مثلا دو ہزار تین سو پچھتر دو ہزار تین سو پچھتر اب اس میں سے مثلا ہم نے نکالنا ہے ایک ہزار چھے سو نواسی آٹھ نو دیکھئے بڑا عدد کیا ہے دو ہزار تین سو پچھتر بڑا عدد ہے اور ایک ہزار چھے سو نواسی ایک چھے آٹھ نو اس کو ہم نے اس میں سے نکالنا ہے بھئی تو بڑے عدد کو اوپر لکھا چھوٹے کو اس کے نیچے لکھا نفی کی علامت لگا دی اب دیکھئے بھئی بڑے عدد کی ایکائی کیا ہے پانچ اور چھوٹے عدد کی ایکائی کیا ہے نو اب پانچ میں سے نو کو نکالنا ہے پانچ میں سے تو نو نہیں نکل سکتے نو تو بڑا عدد ہے تو پھر کیا کرتے ہیں دہائی میں سے ساتھ والا عدد جو ایکائی اوپر والے میں اوپر والا اب اپنے ساتھ والوں سے مدد لے گا کیا کرے گا مدد تو ایکائی مدد لیتی ہے دہائی سے دہائی کے ساتھ ہوتا ہے سینکڑا تو دہائی مدد لے گی سینکڑے سے اور سینکڑے میں اگر کمی ہو تو وہ مدد کسے لے گا ہزار سے طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر نیچے والا عدد بڑا ہو جس کو نکالنا ہے اور اوپر والا عدد چھوٹا ہو تو یہ اوپر والا عدد پھر مدد لے گا کس سے لے گا اپنے ساتھ والا کونسی طرف والا بائیں طرف والا لہٰذا اگر مدد طلب کرنے والا اکائی ہے تو اکائی کے بائیں طرف کیا ہے دہائی وہ دہائی سے مدد لے گا اگر کمی آ رہی تھی دہائی کے اندر تو دہائی کے ساتھ دہائی کی ایک طرف تو ہے اکائی اور ایک طرف ہے سینکڑا وہ کس سے مدد لے گا سینکڑے سے جو اس کے بائیں طرف ہے اس سے مدد لے گا سینکڑے میں اگر کمی آ رہی ہو نیچے والا عدد اس سے نہیں نکل سکتا وہ کس سے مدد لے گا ہزار سے مدد لے گا طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے لہٰذا آپ دیکھئے ہم نے پانچ سے نکالنا ہے نو کو ایکائی کو ایکائی سے اور نو ہے بڑا عدد تو لہٰذا یہ جو اوپر والی ایکائی ہے پانچ یہ سات والے عدد سے مدد لے گی وہاں سے ایک اس کے ساتھ آ جائے گا تو پانچ کے ساتھ ایک رکھ دیں کیا بن گیا اسی طرف رکھنا ہے جس طرف سے مدد لے رہے ہیں پانچ کے ساتھ ایک ادھر سے لے لیا کیا بن گیا پندرہ بن گیا یہ اب آپ نے یاد رکھنا ہے اور پندرہ میں سے پھر نو نکالے کتنا ہے چھے آ گیا تو نیچے چھے آ گیا اب دہائی میں سے دہائی کو نکالنا ہے دہائی کیا ہے یہ ساتھ ہے لیکن ایک یہ کس کو دے چکا ایکائی کو دے چکا تو لہٰذا اب یہاں ساتھ لکھا ہو گا ہے لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ ایک ساتھ والے کو دے چکا اب یہ چھے رہ گیا کتنا رہ گیا تو اس وقت لکھی ہوئی دہائی تو ساتھ ہے لیکن ہے اس وقت یہ کیا آسل میں چھے ہے ایک ساتھ والے کو دے چکا تو اب اس چھے میں سے ہم نے کس کو نکالنا ہے آج کو نکالنا ہے لیکن آج تو بڑا ہے چھے میں سے نہیں نکل سکتا تو اب لہذا دہائی کس سے مدد لے گی سینکڑے سے مدد لے گی بائیں طرف جو ہے تو وہاں سے ایک اس کے ساتھ آگیا چھے کے ساتھ اور یہ ایک چھے کے بائیں طرف ہی لکھنا ہے دائیں طرف یہ بلکہ لکھنا نہیں ہے اس کو صرف یاد رکھنا ہے آپ نے کہ اس طرح ہوتا ہے تو چھے کے ساتھ بائیں طرف سے ایک آخر مل گیا تو وہ کیا بن گیا سولہ اب سولہ میں سے آج نکالے تو کتا رہ گیا آج ہی نیچے باقی بچ گیا بائیں سولہ میں سے آج نکالا اب چلے گئے ہم سینکڑے کی طرف بائیں سینکڑا کیا ہے تین تھا لیکن تین میں سے ایک وہ ساتھ والے کو دے چکا اب کتا ہے یہاں دو باقی ہے تو اب دو کے نیچے ہے چھے دو میں سے چھے کو نکالنا ہے اور چھے تو ہے بڑا وہ دو سے نہیں نکل سکتا تو پھر وہ پھر اسی طرح ساتھ والے سے مدد لے گا ہزار سے اور دو کے ساتھ جب ایک ادھر سے آجائے گا تو کتنا بن جائے گا بارہ بن گیا تو اب بارہ میں سے کیا نکالیں گے چھے نکالیں گے تو کتنا رہ گیا چھے رہ گیا بھئی اب ہزار میں سے ہزار کو نکالنا ہے ہزار اس وقت کیا لکھا ہوا ہے دو لکھا ہوا ہے لیکن دو ایک دے چکا ہے کت کو ساتھ والے کو یعنی سینکڑے کو تو یہاں دو کے بجائے کیا ہے ایک تو ایک کو گویا ایک سے نکالیں اور ایک کو ایک سے نکالیں تو صفر کچھ بھی نہیں بچے گا تو یہاں نیچے کچھ بھی لکھنے کی کیونکہ اگر صفر لکھتے بھی ہیں صفر لکھ بھی دیں تو میں نے بتایا تھا صفر اگر بائے طرف ہو اور اس کے آگے کوئی اور آدار نہ ہو کوئی نکتہ وغیرہ یعنی اشاریہ کا نہ ہو تو اس صفر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس سے آدار پر کوئی فرق نہیں پڑھتا تو چاہے صفر لکھ لیں تو بھی کوئی فرق نہیں پڑھے گا نہ لکھیں تو بھی اسی طرح تو جواب کیا آیا چھے سو چھے آسی واقعی بچ گئے بھئی طریقہ سمجھ میں آگیا ایک دو مثالیں اور کر لیں مثلا بھئی ہم نے نفی کرنا ہے پانچ ہزار سات سو اٹھ سٹھ بھئی چھے آٹھ پانچ سات چھے آٹھ اس میں سے ہم نے نفی کرنا ہے کس کو مثلا تین ہزار دو سو پندرہ تین ہزار دو سو پندرہ کو نکالنا ہے نفی کی علامت ساتھ لگائی لکیر لگائی اور اب بھئی ایسا ایک آدت کی ایسا دوسرے آدت کی ایسا ایک آدت کی تہائی کے نیچے دوسرے آدت کی تہائی اسی ترپیب سے لکھ تھی اب دیکھئے ایسا ایک آدت کیا ہے اور دوسرے عادت کی اکائی جو نیچے لکھا پانچ ہے تو آج میں سے پانچ نکالا کسا آگیا ٹین آیا بھئی اب دہائی پہلے عادت کی ہے چھے دوسرے کی ہے ایک چھے میں سے ایک نکالا پانچ بھئی پھر سینکہ پہلے عادت کا ہے سات دوسرے کا ہے دو سات میں سے دو نکالا پانچ آیا بھئی ہزار جو ہے پہلے عادت کا پانچ ہے دوسرے عادت کا تین ہے پانچ میں سے تین نکالا کسا رہ گیا دو بھئی یہ جواب آ گیا دو ہزار پانچ سو ترے پن بھئی جواب آیا اگلی مثال کر لیں بھئی آٹھ آٹھ ہزار پانچ بھئی آٹھ ہزار پانچ صرف لکھیں کس طرح لکھیں گے آٹھ سفر سفر پانچ بھئی آٹھ ہزار پانچ وہ اس طریقہ یاد رکھنا وہ جو میں نے بتلایا تھا اکائی دہائی سینکڑا اس طرف سے گنتے جائیں تو معلوم ہو اب سینکڑا بھی کوئی نہیں صرف پانچ ہے دہائی بھی کوئی نہیں تو ان کی جگہ سفر رہتے ہیں گے اور پانچ اکائی کی جگہ آیا بھئی آٹھ ہزار پانچ میں سے مثلا ہم نے سات ہزار کتنا نکالنا ہے پانچ ہزار اس میں سے ہم نے منفی کرنا ہے پانچ ہزار سات سو پچاسی بڑا عدد کیا ہے آٹھ سفر سفر پانچ چھوٹا عدد کیا ہے پانچ ہزار سات سو پچاسی تو بڑے عدد کو اوپر لکھیں چھوٹے کو اس کے نیچے اسی طریقے سے اکائی کے نیچے اکائی دہائی کے نیچے دہائی نفی کا نشان لگائیں پتا چلے آپ نفی کر رہے ہیں اب بھئی پہلے عدد کی اکائی کیا ہے پانچ ہے اس میں سے نیچے والے عدد کی اکائی بھی کیا ہے پانچ تو پانچ کو پانچ میں سے نکالا کیا جواب آیا سفر تو یہاں سفر لکھ لیں گے اگلے عدد کی طرف ہم چلے گئے دہائی کی طرف پہلے عدد کی دہائی ہے سفر نیچے والے عدد کی دہائی ہے آج اب سفر میں سے آج تو نہیں نکل سکتا تو وہ کیا کرتا ہے پھر سات یعنی یہ دہائی ہے دہائی کس سے مدد لیتی ہے سینکڑے سے اب سینکڑے سے اس نے کہا بھئی ایک مجھے دے دو سینکڑے کے پاس وہ خود سفر ہے اس سے تو نہیں لے سکتا اب سینکڑا کس سے لے لے گا پھر وہ پہلے ہزار سے لے گا تاکہ خود اس کے پاس کچھ آجائے پھر آگے دوسرے کو دے گا بھئی تو دیکھئے دہائی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس نے مانگا سینکڑے سے سینکڑا بھی ہے سفر تو اس نے آگے کس سے مانگ لیا ہزار سے تو آج سے ایک آگیا کس کے ساتھ سینکڑے کے ساتھ یہ کتنا ہو گیا دس پھر اس دس میں سے ایک چلا گیا اگلی دہائی کے پاس کتنا ہو گیا وہ دس ہو گیا تو لہا وہ دس ہوا اور دس میں سے اب آج کو نکالا کتنا رہ گیا دو رہ گیا گئی نیچے دو اب ہم نے سینکڑے کو سینکڑے سے نکالنا ہے سینکڑا تھا سفر لیکن اس سفر میں کیا کیا تھا ایک ہزار سے لیا تھا کتنا بن گیا تھا دس پھر اس دس میں سے ایک کس کو دیا تھا آگے دہائی کو دیا تھا تو یہ خود کتنا رہ گیا نو تو لہٰذا ہے تو لکھا ہوا سفر لیکن یہاں اس وقت نو ہے گویا اور نو میں سے ساتھ کو نکالا دو رہ گیا بھئی جی اب بھئی آٹھ نے ایک ساتھ والے کو دے دیا تھا تو وہاں کتنا رہ گیا ہے اوپر سوہزار اس وقت لکھا ہوا تو آٹھ ہے لیکن آٹھ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے ایک ساتھ والے کو دے دیا تھا اب یہ کتنا ہے یہ ساتھ ہے تو ساتھ میں سے پانچ کو نکالیں کتنا رہ گیا دو رہ گیا بھئی دو ہزار دو سو دی مثال تک کو سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ طریقہ ہے بھئی تو یہ طریقہ سیکھیں بھی اور پھر جس کو حساب صحیح نہیں آتا پہلے نہیں سکھا ہوا وہ ان کی مشک بھی کرے وہ خود ہی مثالیں بنا بنا کر بھئی کہیں مشکل پیش آئے تو پھر پوچھے بھئی ایک اور مثال کر لیتے ہیں بھئی آخری مثال مثلا ہم نے نکالنا ہے چالیس لاکھ چالیس لاکھ تین سو پندرہ دیکھیں بھئی ٹھیک ہے یا نہیں بائیں سے گنے دائیں سے اکائی دہائی سیکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ دہ لاکھ تو ہمیں جب میں نے چالیس لاکھ کہا معلوم ہوا ہمیں کم از کم کتنے عدد چاہیے دائیں سے گننا شروع کریں گے اکائی عمریوں پر ہی گن لیں اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ دہ لاکھ معلوم ہوا ہمیں سات عادت چاہیے لکھنا کیا ہے چالیس لاکھ تین سو پندرہ اور عادت کتنے چاہیے سات عادت چاہیے تو تین سو پندرہ نے تو دائیں طرف آنا ہے وہ آپ لکھ لیں گے بھئی تین سو پندرہ اور چالیس نے کہا آنا ہے شروع دائیں بائیں طرف آنا ہے اس طرف لکھ لیں گے چالیس اور یہ کتنے عادت ہو گئے تین سو پندرہ یہ تین عادت یہ ہو گئے تین ایک پانچ اور چالیس یہ چار اور صفر کتنے ہو گئے پانچ عادت ہو گئے تو ابھی کتنے چاہیے ہمیں دو اور عادت چاہیے معلوم ہوا وہ درمیان میں صفر ہیں بھئی طریقہ آ گیا بھئی اس طرح عادت تو لکھتے ہیں بھئی اب ہم نے نکالنا کیا ہے چالیس ہزار چار کے ساتھ تین سفر لگائیں اور پھر تین ایک پانچ لکھیں چالیس لاکھ تین سو پندرہ میں سے ہم نے مثلا نو لاکھ نو لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو آٹھ سو انسٹھ ہم نے نکالنا ہے بھئی چالیس لاکھ تین سو پندرہ میں سے کیا نکالنا ہے نو لاکھ ستاسی ہزار آٹھ سو انسٹھ پانچ نو بھئی پانچ نو تو بڑے عادت کو اوپر لکھا چھوٹے عادت کو اس کے نیچے اسی طرح لکھنا ہے ایک عادت کی اکائی دوسرے عادت کی اکائی کے نیچے ہو دہائی دہائی کے نیچے ہو سینکڑا سینکڑے کے نیچے ہو نفی کی نفی کی علامت لگا دی اب بھئی بڑے عادت کی اکائی کیا ہے پانچ وہ چھوٹے عادت کی اکائی کیا ہے نو پانچ میں سے نو کو نکالنا ہے لیکن پانچ میں سے تو نو نہیں نکل سکتے کیونکہ پانچ چھوٹا ہے تو وہ ساتھ والی دہائی سے مدد لے گا اور ایک آ جائے گا پانچ کے ساتھ تو کیا بن گیا پندرہ پندرہ میں سے نو نکالا چھے آ گیا بھئی اب بھئی دہائی کسی تھی پہلے عادت کی ایک تھا لیکن یہ ایک اس کو دے دیا اس نے قربانی بھی ایک نے اور وہ ایک ہی تھا اس کے پاس وہ اس نے آگے منتقل کر دیا تو اس وقت یہاں کیا ہے صفر ہے اور صفر میں سے ہم نے نکالنا ہے پانچ صفر سے تو پانچ نکل نہیں سکتا تو لہٰذا وہ سینکڑے سے مدد تلے گا اور سینکڑے میں سے ایک صفر کے ساتھ آ جائے گا تو وہ کیا بن گیا دس بن گیا اب دس میں سے پانچ نکالا پانچ ہی باقی بچ جائے گا بھئی نیچے پانچ لکھ لیں آگے بھئی تین نے کس کو آگے ایک دے اوپر سینکڑا کیا ہے تین نے ایک ساتھ والے کو دے دیا تھا کتنا رہ گیا ہے دو میں سے آج نکالنا ہے دو میں سے تو آج نہیں نکل سکتا بھئی دو میں سے آج نہیں نکل سکتا تو ساتھ والے سے ہزار سے مدد طلب کرے گا ہزار کے پاس وہ تو صفر ہے کچھ بھی نہیں وہ دہ ہزار والے سے مدد طلب کرے گا دہ ہزار میں بھی صفر ہے وہاں بھی کچھ نہیں دے سکتا پھر آگے لاکھ جو ہے وہ بھی صفر ہے وہ بھی نہیں منتقل کر سکتا کچھ آگے تو لہٰذا پھر لاکھ دہ لاکھ سے کیا کرے گا مدد لے گا تو چار میں سے ایک پہلے سفر کے ساتھ آیا یہ کیا بن گیا دس پھر اس دس نے ایک اگلے کو دیا وہ کیا بن گیا وہ بھی دس بن گیا اس دس نے پھر آگے ایک دیا وہ کیا بن گیا دس تو یہ دس بن گیا پھر دس نے آگے ایک جو دو بچہ ہوا تھا اس کو ایک دے دیا کیا بن گیا بارہ تو بارہ میں سے عباس نکالیں کہ کتنا آگیا چار آگیا اور سات اب ہزار میں آئے ہزار لکھا ہوا تو صفر ہے لیکن آپ کو یاد ہے اس نے سات والے سے ایک لے کر کیا بن گیا تھا دس اور دس میں سے ایک آگے دے دیا تھا تو یہ خود کیا رہ گیا نو نو میں سے سات نکالا کتنا آیا دو آگیا بھئی دو جی اس کے بعد دہ ہزار پر آئے دہ ہزار نے بھی ایک سات والے سے لیا تھا اور پھر ایک آگے منتقل کر دیا تھا تو یہ کیا بن گیا نو نو میں سے آٹھ نکالیں گے کیا آگے گا نو میں سے آٹھ نکالا ایک بچ گیا بھئی اب آگے ہم لاکھ پر لاکھ بظاہر لکھا وہ صفر ہے لیکن آپ جانتے ہیں اس نے سات والے سے ایک لیا تھا کیا بن گیا تھا دس اور پھر اس نے ایک آگے دے دیا تھا تو کیا رہ گیا نو تو اب نو میں سے نو کو نکالا صفر آ جائے گا بھئی اور چار جو ہے دہ لاکھ چار ہے وہ اس نے ایک آگے منتقل کر دیا تھا تو کیا رہ گیا تین اور تین اس کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے تو اس کو اسی طرح لکھ لیں گے بھئی یہ جواب آ گیا بھئی کتنا ہے شروع سے گنے اکائی دہائی سینکڑا ہزار دہ ہزار لاکھ دہ لاکھ تو یہ بن گیا تیس لاکھ بارہ ہزار چار سو یہ جواب ہوا بھئی طریقہ سب کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا یہ ہے نفی کا طریقہ بھئی چلئے بس بھئی حضور مرام اللہ فعلم بحقیقت الکلام